بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی چالیں چلی ہیں کہ گھاگ سیاستدان جو پاکستان پر گزشتہ پچھتر سالوں سے مسلط تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ اب وہ کریں تو کیا کریں عمران خان نے لانگ مارچ کو راولپنڈی میں ہی ختم کرنے کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں جس پر حکومت کی جانب سے مزاق اڑایا جانے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے لیکن عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی اور اس کے بعد آئینی بہران جس طرح سے پیدا ہوا حکومت جو یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان نہیں کریں گے انہوں نے نگران حکومت کے تمام ظلم و ستم کو سہنے کے باوجود آئینی اور قانونی اعتبار سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا باوجود سیکیورٹی خدشات کے وہ عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں لیکن پی ڈیم اتحاد کو اس حد تک ننگا کر دیا ہے کہ اب وہ الیکشن سے ایسے خوف کھا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہاتھ لگاتے ہی یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب عمران خان نے ممکنہ بہران سے نمڑنے کی تیاری کر لی ہے اور انہوں نے وکلا برادری کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ اور پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے بعد کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے اور اس سلسلے میں مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں بلکل اسی طرح جس طرح سے نوازشیف نے جنب پرویز مشرف کے خلاف مانچ کا آغاز کیا تھا اور اس سے پہلے ہی وہ مصطافی ہو گئے تھے اب حکومت کو ہر صورت جانا ہی پڑے گا اب صحابق وزیرالہ چودری پرویز علاج نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے خلاف سازش کی دوریاں لندن سے ہلائے جاری ہیں سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا تو شہباز شریف توہین عدالت کے جرم میں نااہل ہو جائیں گے شہباز شریف توہین عدالت کے جرم میں جیل جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض بھی آئی ایم ایف کو ان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے شہباز شریف کی حکومت کمزور بساکھیوں پر کھڑی ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں دنیا تحریک انصاف کو دوبارہ اقتدار میں آنے والی پارٹی کے طور پر دیکھ رہی ہے چودری پرویز علاہی نے کہا کہ امریکہ میں عمران خان کی دوبارہ وزیراعظم بننے کی باتیں ہو رہی ہیں جبکہ دوسری جانب چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر چودری پرویز علاہی نے مختلف رہنماؤں سے رابطے کیے ہیں سابق وزیراعظم نے خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال اور وسیم اکتر کو فون کیا صدر پیٹی آئی نے تحریک انصاف کے بیٹے حسن مہیو دین اور خورم نواز گنڈا پور سے بھی رابطہ کیا پرویز علاہی نے تمام رہنماؤں سے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیتے اور دوسری جانب وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ عمران خان ایک بار پھر اصولی لڑائی لڑنے نکلے ہیں آئین کی پاسداری کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں ایمکیوم پاکستان سے رابطہ کیا گیا سندھ کی دیگر سیاسی جماعتوں اور جماعت اسلامی سے بھی رابطہ کیا گیا ہے جہاں دوستو پاکستان تحریک انصاف نے عدلیہ بچاؤ مہم کے سسرے میں سیاسی جماعتوں سے روابط کا آغاز کر دیا اور پی ٹی آئی کے وفد نے منصورہ میں جماعت اسلامی کی قیادت سے ملاقات کی سیکرٹی اطلاعات جماعت اسلامی کے مطابق تحریک انصاف کے وفد میں مرکزی سیکرٹی جنرل اسد عمر اور سینیٹر اجاز احمد چودری شامل تھے ملاقات میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق سیکرٹی جنرل امیر العظیم نائب امیر ڈاکٹر فرید پراچہ اور ڈپٹی سیکرٹی جنرل ازر اقبال محمد اسگر اور سیکرٹی اطلاعات کیسر شریف میں موجود تھے انہوں نے ملکی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا اور رہنماؤں نے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے مابین روابط کا تسلسل آئندہ بھی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا اور اس پر مکمل اتفاق کیا گیا کہ موجودہ گھمبیر سیاسی بہران سے نکلنے کا واحد راستہ پاکستان کا متفقہ آئین اور جمہوری نظام ہے تو دوستو دوسرے لفظوں میں جماعت اسلامی نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کر دی جبکہ وہ کلا برادری کی جانب سے پہلے کی عمران خان سے ملاقات کر کے ان کو یقین دھیانی کروا دی کہ جس طرح سے حکومت کی جانب سے آئین پر حملہ کیا گیا ہے اگر ججز کے خلاف کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے جس طرح سے رانہ سناولا اور کمپنی کی جانب سے اظہار کیا جا رہا ہے تو اس پر سخترین ایکشن لیا جائے گا اور عدلیہ بچاؤ مہم کا آغاز چیرنگ کراس لاہور سے سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد پورے ملک میں یہ مہم پھیرا دی جائے گی اور حکومت کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیا جائے گا دوستو عمران خان نے کہا ہے کہ ڈاکٹر آریف علویہ بسٹیبلشمنٹ اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے انہوں نے کہا کہ نوے روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی نوے دن میں الیکشن نہ کروائے گے تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور یہ لوگ کس قانون کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بحال کریں گے سابق آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جنب باجوہ ایک روز کچھ کہتے ہیں دوسرے روز اس پاس سے مکر جاتے ہیں جنب باجوہ کے خلاف احتساب فوج کے اندر سے ہونا چاہیے جنب باجوہ بھارت سے دوستی چاہتے تھے اور اس کے ساتھ مجھ پر دباؤ بھی ڈالا گیا چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ میڈیا پر ہمارا مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا سوشل میڈیا بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو دوسری جانبی وقالہ نے چیف جسٹس پاکستان کے حق میں سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا پیر کے روز شہرائے دستور پر تحریک آغاز کا اندیہ دے دیا ہے دوستو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کی جا رہی یا عدلیہ پر جو حملے کیا جا رہے ہیں اس کا مقصد نواز شیف کی واپسی کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں اگر پنجاب کے الیکشن ہو گئے تو نون لیگ نے بری طرح ہار جانا ہے اور نون لیگ ہار گئی تو نواز شیف نے پاکستان ویسے ہی واپس نہیں آنا بلکہ باقی کے ٹولے نے بھی لندن بھاگ جانا ہے عمران خان نے کہا کہ یہ چوروں کا ٹولہ ہے جو اپنی کرپشن کی وجہ سے پریشان ہے کہ عمران خان آیا تو وہ انہیں نہیں چھوڑے گا دوستو اصل بات تو یہ ہے کہ بائیکارٹ ایک بہانہ ہے پیڈیاں مکمل طور پر ہار چکی ہے دونوں صوبوں میں نگران حکومتیں ہیں اور الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے صرف وفاقی حکومت کا نمائندہ آٹانی جنرل بائیکارٹ کرنے کا کہہ سکتا ہے لیکن سیکرٹی فنانس اور سیکرٹی ڈیفنس کو پیش ہونا پڑے گا الیکشن بہرحال ہر صورت ہو کر رہیں گے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ معروف قانوندان عظر صدیق کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی لگانے کی زور و شور سے اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں دوستو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے آج اپنے خصوصی خطاب میں کہا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے نوے دن کا کہہ کر گیارہ سال حکومت کی تھی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ نوے دن سے آگے الیکشنز نہیں جا سکتے میرا سوال ہے کہ کیا یہ الیکشنز اکتوبر میں کروائیں گے میرا نہیں خیال کہ یہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے انہوں نے کہا مجھے ایک وجہ بتا دیں کہ اکتوبر میں الیکشنز سے کیا فائدہ ہوگا جو ابھی نہیں ہو سکتا عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں جو عدالت کے حکمات کو نہیں مانیں گے آپ پاکستان کے آئینوں قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتے دوزو معروف قانون دان بابر آوان نے کہا ہے کہ نون لیگ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف انیس سو ستانوے کا ری پلے کر رہی ہے انہوں نے کہا کل ایک عدالتی مفرور نے لندن میں بیٹھ کر کہا کہ تین رکنی بینچ کا فیصلہ کون قبول کرے گا نواز شیف این ارو پلس کے بغیر پاکستان کی کسی بھی عدالت میں پیش ہو کر دکھا دیں نواز شیف صرف اپنے محلات کی رسیدیں اور منی ٹریل دے دیں بابر آوان نے یہ بھی کہا کہ ہارا ہوا لشکر جو بھی کر لے الیکشن ہو کر رہیں گے آئین موتل کرنے والوں سے قوم خود نمٹ لے گی پاکستانی قوم بھی مکمل طور پر چارج ہے عمران خان نے واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ اس کے بعد کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے جس کے بعد حکومت کی نیندیں اڑ گئی ہیں زرداری نے اپنے خاص بندے فرغو کا اتنائی کو مشورہ کرنے کے لیے دبائی بولا لیا ہے عمران خان نے لانگ مارچ کو راولپنڈی میں ہی ختم کرنے کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں جس پر حکومت کی جانب سے مزاق اڑایا جانے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے لیکن عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی اور اس کے بعد آئینی بہران جس طرح سے پیدا ہوا حکومت جو یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان نہیں کریں کہ انہوں نے نگران حکومت کے تمام ظلم و ستم کو سہنے کے باوجود آئینی اور قانونی اعتبار سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا باوجود سیکیورٹی خدشات کے وہ عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں لیکن پی ڈی ام اتحاد کو اس حد تک ننگا کر دیا ہے کہ اب وہ الیکشن سے ایسے خوف کھا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہاتھ لگاتے ہی یہ جل کر راک ہو جائیں گے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوش زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس